سر دین کا اگر انسٹرکشن پروائیڈ کرنا ہے تو اگر ہمیں ہمارے پاس ساری سائنس کے ذریعے ویسی ساری جو مسائل ہیں دنیا کے ہمیں انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنسز سے اگر کوئی ملک کے مسائل ہیں وہ پتا چل جاتے ہیں بائیالوجی کے ذریعے ہمیں صحت کے مسئلے ہیں وہ پتا چل جاتے ہیں تو اگر اخلاقی انسٹرکشن ہی ہے اور مجھے اگر میں نے بچپن میں ایک بنیادی سبق کے ذریعے ہی سیکھ لیا ہے کہ ایک اچھا انسان کی اس طرح بننا ہے جان مال عبرو کی خلاف کوئی اقدامات میں نے نہیں کرنے اور میں ایک اچھا انسان بن گیا ہوں تو اس کے بعد آج کل کے نوجوان یہ اس طرح محسوس بھی کرتے ہیں میں کافی میرے دوست اس طرح محسوس کرتے ہیں میں خود بھی کئی دفعہ اس طرح محسوس کر چکا ہوں کہ دین کا پھر مقصد ہی نہیں رہ جاتا کیوں بنے بچے انسان آپ کو بہت ظالم انسان بننا چاہیے اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کو اگر خدا نے طاقت دی ہے جائیں لوگوں کا مال اینٹ کے کھائیں لوگوں کو ریپ کریں یہ اچھا ہی برائی کیا ہوتی جب آپ کے پاس دین نہیں ہے تو اچھا ہی برائی کا تصور پیدا کہاں سے ہوا کہاں سے آیا ہے بنیادی مورل انسٹرکشن ہے اور وہ ویسے بھی لیکن آپ کو کرسٹین لوگ بھی نظر ہیں کرسٹینیٹی بھی دیتی ہوگی فلاں بھی دیتی ہوگی فطری طور میں بھی آپ کے اندر ہو سکتی فطرت کیا چیز ہوتی ہے انٹرنزک ویلیوز چاہتا ہوں لیکن کچھ تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتا ہوں فطرت میں موجود ہے یہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے بھئی اگر دنیا کے اندر تو انسان نے اپنے تعملات سے بہت کچھ سیکھ لی آپ یہ جواب دیتے نا کہ دنیا میں انسان نے دیکھا پہلے وہ بد اخلاق تھا اس سے عمل نہیں رہتا تھا پھر اس نے کہا چلو آج اخلاقیات کو اپنا لیتے ہیں تو وہ کونسیکوینسز کو آپ کی طبیعت قبول کر رہی ہے اس کا مطلب کچھ بلٹ ان انہیرنٹ ریم میں بھی کچھ چیز ہے وہ کس نے ڈالی کہاں سے آگئی کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے تو کوئی آپ کے انسانوں کے ساتھ کوئی برتنا اور تعملات بھی نہیں تھے اس کے بعد انسانوں نے جواب ڈھونڈ لیا ہے بھئی میں نے جواب میتھمیٹکس کے مسئلے کہا تھا اس کی ویسے میں دنیا میں پریشان ہوں مجھے واپس پتھر کے دور میں بھیج دو مجھے کیا مسئلہ ہے میں دمبے کو ماروں گا وہاں سے اس کا بھرگی کو بنا کے کھاؤں گا اور اپنی پوک مٹا کے رات کو سو جاؤں گا میرا مسئلہ یہ ہے جو سائنس نے حل کر دیا کہ مجھے آج جہاز میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میں نے کہاں جانا ہے اور جب جانا ہے تو اس کے لئے دنیا میں کیا کرنا ہے اور کرنے میں جب میری اکل فیصلہ نہیں کرتی تو کول فیصل کیا ہے عرف آخر کیا ہے کیا چیز ہے جو میزان بنتی ہے تو اگر تو سائنس نے دنیا کی اس چکچون نے اس ترقی نے مجھے یہ بتا دیا ہو کہ چاول آپ کھائیں گے آٹا وہ کھائے گی دونوں کی شادی ہوگی ایک مادہ ہے جو بے شعور ہے اس کے اندر حیات کیسے پیدا ہوتی ہے سائنس نے جواب دیئے مجھے اس کا وہ مجھے بتاتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ دو مادہوں کو میں ابھی ملاتا ہوں کچھ کی نہیں ہوتا وہاں کیوں ہو جاتا ہے اچھا مادے میں حیات آگئی حیات میں شعور کہاں سے آیا کہاں سے آگیا شعور اخلاقی شعور حصے جمالیات یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہونے کے بعد کوئی ٹیبولہ راستہ کو لوہ سادہ ہوتا ہے اس بچے کو جیسے ہی آپ میڈیم دیتے ہیں لینگویج کا اس کے اس باطنی پوٹینشل کا ظہر ہونا شروع ہو جاتا ہے صرف آپ نے بتانا ہوتا ہے وہ دو منٹ بعد استمباد کر کے بتاتا ہے یہ اچھا ہی ہے یہ برائی ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے یہ سب بلٹ ان ان کی ریم میں وہ لے کر آ رہا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ کا جواب اگر دنیا میں مل گیا کہ کیسے ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے تب تو میں اپنے نظریات کو چھوڑوں اور دنیا کو کہوں بھئی آپ نے میرے ٹریفک کا مسئلہ حل کیا کھانے کا مسئلہ حل کیا سہت کا مسئلہ حل کیا میرے بڑے مسائل تھے یہ لیکن اس سے جو بڑے سوالات ہیں کیا کبھی آپ اس نے موضوع بنایا اور موضوع بنانے کے لیے آپ کے پاس وہ ٹولز ہیں جن سے آپ موضوع بنا سکتے ہیں مثلا اس وقت تو آپ میرا ایکسرے کر کے بتا سکتے ہیں ہنڈی ٹو 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 ہے یہ ہنڈی پیدا کیسے ہوئی بھائی کیوں ہوئی پیدا کب ہوئی پیدا مرنے کے بعد کیا ہوگا تو ہمارا پورا علم دنیا کے سوال کا جواب دیتا ہے اور دین آخرت کے سوال کا جواب دیتا ہے سر اس میں لیکن سائنٹیفک ہائپوتیسز کے ذریعے جس کو ہمیں دیکھا ہے ایک آزماز کے اوور سنچریز کے یہ ایک کامیاب چیز ثابت ہوئی ہے مطلب ہمیں اسلام کی تو بہت سے پرسپیکٹیف نظر آتے ہیں اکروس دو ورلڈ اور ہر کسی کی انٹرپیٹیشن مختلف ہے کہیں پہ خواتین کے اوپر ہجاب لگانا ایران کے اندر لازمی دیا جا رہا ہے کہیں پہ یہ لازمی نہیں قرار دیا جا رہا لیکن سائنٹیفک ہائپوتیسز جو ہے وہ ایک ٹیسٹیبل چیز ہے تو اس کے اندر اگر ہم مثال کے طور پر شعور کس طرح پیدا ہوا کیوں پیدا ہوا یہ والے سوالات جو ہیں ان کے ہائپوتیسز پیش کیے جا رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں ان کی ہاں یا نا اوور کلیکشن آف ڈیٹا ہوتی جا رہی ہے تو تصدیق ہوتی ہے یا اس کی نفی ہوتی ہے اور وہ ہمیں پتہ چلتا جاتے ہیں اوور ٹائم جیسے کہ ہم ڈیٹا گیادر کرتے ہیں شعور کی فارمیشن اور شعور کی کنڈیشننگ جو ہے وہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور یئرز ایولوشن کے اندر اگر سوائیول آف ڈی فٹس دیکھا جائے تو ایک آرگانیزم ہے جو کہ سنگل سیلڈ آرگانیزم میں پیدا ہوا اس کے اندر ایک آنک کی لائٹ سنسٹیو ایک جیلی فش کے اندر ایک ٹیشو پیدا ہوا جس کے ذریعے اس نے لائٹ کو فالو کرنا شروع سیکھا آہستہ آہستہ یہ جب کمپلیکیٹ ہوتا گیا سنگل سیلڈ آرگانیزم سے ملٹی سیلڈ آرگانیزم سے اس طرح جو چھلانگ مارتے مارتے وہ اپنے ارتکا کے مرحل میں سے گزرتا ہوا یہاں پہ پہنچا ہے تو ایک سیولیزیشن وجود میں آئی ہے اس کی جو وجود آیا ہے اس کے بھی کچھ پرنسپلز جو وجود میں آیا ہے وہ اسی کی سوائیول پہ بیسٹ ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے تو یہ اس میں کیا ضرورت ہے ہمیں اس ایکسپلینیشن کی جبکہ تیسٹیبل ہائپوٹسز کے ذریعے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو موسٹ پراببلی درست ہوں گی اور ری کویسچن ہونے کے بھی اس کے اندر زیادہ ہیں یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کے اندر کہ کوئی بندہ ایتھارٹی لے کے مس انٹرپیٹ کر کے اس کو ابیوز کرتا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو تشدد انتہا پسندی کے انٹرپیٹیشنز آف اسلام کے اندر نظر آتی ہیں بہت آپ نے اچھی بات کیا میرے پاس کا کوئی جواب نہیں ہے یہ تو جواب ملاک کر رہا تھا میں تو خوش ہونے والا تھا دیکھیں آپ نے ایک کہانی سنا رہی ہے یہ بہت اچھی کہانی تھی ایک کہانی میرے بھی تھیری ہے ایک کہانی آپ نے سنائی ویسے جواب پہ آنے سے پہلے یہ کہانی اگر میں مذہبی کہانی کے طور پر سنا ہوں تو پوری دنیا مجھ پر پل پڑے گی کیا بیوپوف آدمی کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے یہ جو باتیں کر رہا ہے اس کے کلیمز ویریفائی تو کرو لیبارٹری میں لے رہا ہوں تجربہ مشاہدہ یہ سب کچھ ہم دین کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہم خود کوئی کہانی سنا رہے ہوتے سوالات اٹھانا شروع کرو کچھ تجربات کے اوپر ہیں یوں ہوا ہوگا وہ ہوا تھا سورج کی تپش آئی تھی رینگ ٹی وی مٹی میں یہ پیدا ہوا اس کے تحریکے ہوا یہ ہوا یہ سب کا سب آپ کو لگے گا اسمشن پر مبنی ہے تھیوری بھی ہوگی چیزیں پریکٹیکل بھی ہوں گی اس کے بعد ایک تھیوری ہے اس کے بعد ایک تجربہ ہے تو سچ کی تلاش پر یہ کرنا ایٹم کی تھیوری کسی نے پہلے پریزنٹ کی پھر اس کو الیکٹرونک ثابت بھی کر دیا تلاش حق کی جستجو کہیے میرے مذہب کے مقابلے میں لاکر نیریٹیو بنا کے مت کھڑا کریں اس کو کیونکہ میرا مذہب ایک پورا نیریٹیو رکھتا ہے اس نیریٹیو کو میں شروع سے آخر تک بیان کر سکتا ہوں کس بنیاد پر کہ خدا نے پیغمبر کو بتایا ہے پیغمبر کو میں بیان کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ سچا پیغمبر تھا جو اس نے کتاب دی ہے اس کتاب کو ثابت کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ انسان کی لکھیوی کتاب نہیں خدا کی کتاب ہے تو یہ جو پوری کہانی سنائی جاتی ہے چھوٹا سا سوال ہے اس میں سنگل انسسٹر سے آپ سب کی ابتدا ہوئی ہے ایک ایک بنیادی نقطہ ہے یہی کہتی ہے نا سائنس سنگل سلڈ اورگنزم اس کے اندر جو یہ اسپیشیس کے اندر تفاوت ہوا کوئی کتا بھی بنا بلی بھی بنی بیل بھی بنا سب کچھ بنے نا سنگل سلڈ کے بعد جو ہوا کسی میکنیزم کے تحت ہوا ہوگا ایولوشن کی تھیری جو پیش کرتے ہیں اس میکنیزم کے اندر اسپیشیس کا یہ تنوہ اگر ڈی این اے ایک ہے چل رہا ہے کوئی تبدیلی باقی ہوئی ہے نا جس کی وجہ سے کتا بن گیا اور میں انسان بن گیا اور وہ بلی بن گئی جنسی تقسیم ہوئی پھر اس کے بعد ایک شاخیں پیدا ہوئیں جن شاخوں کے ذریعے مختلف سب کچھ ہوا کیوں ہوا بتا ہے آپ کیا جواب دیا جاتا ہے یہ سائنس پر نہیں جواب دیا سائنس کو موضوع بناتا ہے ایک جواب دیتا ہے ڈی این اے جب رنے کے اندر منتقل ہوتا ہے تو بعض ایرر کے نتیجے میں اسپیش کا تنبوہ پیدا ہوگا یہ آپ جواب لے کے میرے پاس آئیں گے یعنی ہو جاتی ہے اس میں بھی بہت تھی تیریز ابھی موضوع ہیں میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ موضوع یہ ہے کہ میں فطرت کے حاصلات پر کسٹن اٹھاؤں تو یہ جو آپ کہتے ہیں یہ ایرر ہو گیا تھا بھائی مجھے یقین محکم چاہیے دنیا کے بارے میں تم کہانی لاکر مجھے سنا رہے ہو ایرر ہو گیا تھا اس سے انسان بن گیا تھا تو پھر تم تلاش حق کی جستجیو کے مسافر ہو میرے پاس حق پہنچا ہے آؤ اس کو پڑھو طالب علم بن کے پڑھو لیٹریچر ریویو کے طور پر پڑھ لو کم سے کم دیکھو کہ اس جگہ پر کھڑو کہ کیا بات کرتا ہے کیسے بتاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کیسے کی سورت سجدہ میں پڑھیں موضوع اس وقت ہمارا چونکہ وہ نہیں ہیں صرف اس پر بات کر کے آگے بڑھا دیتے ہیں تو یہ بہت سارے فیکس بتا رہا تھا اس کے بعد سائنس نے جواب دے دیا ہے پیدائش تو چلو حل کر دی مان لیا پیدا ایسے ہوا تھا مرنے کا کیا کرنا ہے پیدا تو ہو گیا پیدا تو میں ہو گیا مرنے کا کیا کرنا ہے وہ اپنے آپ کو موضوع نہیں بناتا اس چیز کی جس کا ثبوت نہیں ہے جس کا empirical evidence نہیں موجود میں دنیا میں چلتے پھر تے غائب ہو جاتا ہوں اس کا ثبوت نہیں ہے آپ کو مادی وجود کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس طرح کہ مادے کا ڈھیر ہے کہاں کیا میں میرا انجام نظر آ رہا ہے مجھے کہ میں مر رہا ہوں تو پیدائش کو تو آپ نے explain کر دیا کہ یہ اس طرح سے ہو گئی اس کے بعد میں مر رہا ہوں میرے مرنے کا کیا جواب ہے اچھا یہ سب کچھ تو آپ نے مجھے ماضی میں جا کے بتایا نظریہ ارتکا تو میرے لئے لیٹریچر ریویو کا میں تو روز بچے پیدا کر رہا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آٹا گے ہوں چاول دیسی گی کھاتا ہوں برگر کوک پیتا ہوں اور اس سے یہ عمل سہال اور اس طرح کے چلوڑے خوبصورت بچے پیدا کر دیتا ہوں تو نظریہ ارتکا تو آپ مجھے ابتدا بتا رہے اس کا مکینزم سمجھا دو بھائی مادے میں حیات حیات میں شعور شعور کے بعد یہ فلسفے اور فلسفوں کے بعد منو مٹی تلے جا کے مر کے دب جاتا ہے کیا کرنا ہے ان سب کا تو خلاصہ اکرام یہ ہے کہ دائرے غلط ہو گئے دین کو لاؤ گے دنیا کے دائرے میں ناکام ہو جاؤ گے نہیں بتاتا ترقی کا راست نہیں بتاتا دوائی کا علاج نہیں بتاتا تم نے نیشن اسٹیٹ کو کیسے چلانا جہاز کیسے دین کا موضوع نہیں ہے یہ دنیا کا ترقی کا راز ہے سائنس اس کو دین کے باب میں لے کر آو گے تو جن سوالوں کو یہ موضوع نہیں بناتی موضوع بنانے کے لیے وہ میڈیم آف نالج اس کے پاس نہیں ہے موقع سائنس نام ہے تجربہ مشاہدہ فطرت کے ظاہری باطنی حاصلات اقلی استنبات کے نتائجے میرے علم کی بریاد ہے تو مر کے دیکھ کے مجھے بتانا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس کا دائرہ نہیں ہے اور اس نے جب اپنے آپ کو اس دائرے سے علق کر لیا ہے تو اس کو وہیں پہ رہنے دے تو وہ مادے پر غور و فکر کر رہی ہے مابادت طبیعت میں کھڑا ہوا ہے مذہب مذہب کی بات کو سنو اور علمی طور پر جانو کہ جو یہ بات کر رہا ہے یہ بات ٹھیک ہے صحیح پہنچی ہے خدا کا کلام ہے تو کیسے خدا کا کلام ہے یہ ہے طالب علمانہ رویہ اس وقت دنیا میں اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ منفی بہنوں میں گئے رہو میں اللہ چاہے گا نہیں کہ یہ ہو لیکن ہوگا یہی کہ لوگ الہاد ہی کا مقدمہ پیش کریں گے سائنس ہی پر ایمان لے کر آئیں گے لیکن ان کو اپنی اکل پر غور کرنا چاہیے بنیادی سوالات میرے کیا ہیں کہ اب مجھے اس کا وہ تسلی بخش جواب وہاں سے ملتا ہے اور جواب کا میکینزم کیا ہے اسمشنز ڈی این اے سے آرنے کے اندر پیدا ہونے والے ایررز کہ یہاں پر پیغمبروں کی الہامی روایت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کنسسٹنٹ ایک جواب ایک اصول ایک قانون ایک خدا تو ان دونوں پر غور کریں ان کے دلائل کا جائزہ لیں حقیقت سامنے آ جائے گی